پروگرام بزنیدب کے ساتھ پروڈیوسر سیدہ افت جببار اور میزبان نظیر تبسم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہمارا سلام قبول کیجئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنی ہر سہمائی میں کسی ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو علم و عدب کے میدان میں قداور بھی ہو اور اپنی پہچان بھی رکھتی ہو سو آج بھی ہم نے ایک مہمان شخصیت کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے جس سے گفتگو بھی ہوگی اور ہم جن سے شیری کلام بھی سنیں گے آئیے ان سے آپ کا تعرف کراتا چلوں آپ ہیں تسلسل اور آٹھوان آسمان بھی نیلہ ہے جیسے شیری مجموعوں کے تخلیقات جناب غلام محمد قاسر سامعین شیری تخلیقات کے سفر میں اس وقت جو موقع اور معتبر نام خوبصورت شائری کا حوالہ بنتے جا رہی ہیں ان میں جناب غلام محمد قاسر بھی شامل ہیں اور جنہوں نے مشاعروں اور عدبی جریدوں کی وساطت سے پاکستان اور بیرون پاکستان بھی علمی و عدبی حلقوں کو بڑا متاثر کیا ہے غلام محمد قاسر میں اپنی طرف سے اور اپنے سامعین کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ ہمارے سامعین کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور زندگی کے جو نشب و فراز ہیں ان کے بارے میں بتائیں تو بسم صاحب میرا تعلق ڈیرہ افمیل خان سے ہے وہاں ایک گاؤں پہاڑ پر میرا گاؤں ہے ٹھیک ہے جہاں ایک انتہائی غریب خاندان میں میں نے آنکھیں کھولی والد صاحب میری بہت کم عمری میں فوت ہو چکے تھے والدہ نے میری پرورش کی اور ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں زیادہ تعلیم حاصل کر سکتا اور کوئی ایسا آدمی بھی نہیں تھا جو گائیڈ کرتا کہ یہ مضمون پڑھیں یہ نہ پڑھیں اپنی مرضی سے بس جو جی میں آیا تو میٹرک تک بمشکل میں نے تعلیم حاصل کی باقیدہ گورمنٹ ہائی سکول بھاڑ پور میں اس کے بعد میں ٹیچر ہو گیا اسی ہائی سکول میں اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ ملازمت بھی کرتا رہا اور ساتھ پرائیویٹ انتھیان بھی دیتا رہا اس طرح میں نے ام اے پاس کر لیا پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ میری اپنیڈمنٹ ہو گئی لیکچرل کے دور پہ تو کالی میں میں پہلے دن جب گیا تو پڑھنے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے دیا بلا شبہ یہ بڑے عزاز کی بات تھی تو قاصل جی آپ کی پہلی ملازمت بھی تو اسی سکول میں شروع ہوئی جہاں آپ نے میٹرک پہ امتحان دیا اور نتیجے سے پہلے ہی غالباً آپ کو ہاں پڑھانے بھی لگ گئے تھے اب یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ میں جب مضامین لینے کا وقت آیا تو میں نے سینس اور ڈرنک مضامین لیے مجھے وہاں ساتھا کرام اور ماسٹر صاحب کہتے تھے کہ تم کالیش تو نہیں پڑھ سکتے یہ مضمون کیوں لیتے ہو تم اردو لے لو اس اردو اور سینس اور عربی فارسی اور ڈرنک یہ کمبینیشن تھی تو میں نے کہا کہ اردو تو میں گھار میں پڑھتا ہوں اور میرے پاس وہ کتابیں اس وقت بھی تھی اب بھی ہیں جو سرمایہ اردو یا وہ زمانے میں پڑھائی جاتی تھی لیکن میں نے کہا کہ میں سینس پڑھوں گا اور اس سے تجربے دیکھوں گا اور اپنا شوق پورا کروں گا اب جب میں نے انتحان پاس کیا تو پورے صوبہ اثرات میں ایک ہی پوسٹ تھی سیوپر ڈیچر کی اور اس کی بنیادی کوالیفکیشن تھی میٹرک ویڈ سینس انٹرین اچھا 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 آپ اتفاق کی بات یہ کہ میرے اور دو ساتھی تھے وہ تو کالجوں میں چلے گئے میں کالج میں نہیں گیا تو مجھے گھر سے بلوا کے انہوں نے اس سکول میں رکھا اور وہ لڑکے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے اور وہ فیل ہو گیا کوئی ایک سال کوئی دو ساتھ تو وہ میرے سٹوڈنٹ بن گئے ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کالہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا اور آج ہمیں پڑھا رہا ہے ادھر صاف روم میں جب میں جاتا تھا تو وہ سارے میرے استاد ہوتے تھے وہ کسی اور کو پانی کا کہتے ہیں میں اٹھا آگے انہیں پانی دیتا تو عجیب کشمکاش بھی تھی اور خوشی بھی ہوتی تھی یہ احساس کب ہوا کہ آپ شیر بھی کہہ سکتے ہیں یہ مجھے بہت کم عمری سے احساس ہونے لگا کہ میں مصر موضوع کر لیتا تھا خاص کر فلمی گانے سن کے ان پر میں مذہبی جیسے ناتیں ہوئیں یا سلام ہوئے یا مرسیے یا اس طرح کی چیزیں میں کہا کرتا تھا اور سریک کی زبان میں شروع شروع میں اور یہ پریمری کے زمانے میں تیسری چوتھی میں اردو کی پہلی قصد میں نے جب کی تو میں اسے پانچی میں پڑھتا تھا کون سے ایسے شورا تھے اس عمر میں جن سے آپ متاثر ہوتے تھے یا جن کو پڑھ کے لکھنا شروع کیا کچھ سے ایسا تو نہیں تھا باقیادہ پلینی کو نہ کوئی بتانے والا تھا نہ کوئی سننے والا تھا لوگ اچھے بھی لگتے ہیں اور نہ کوئی مجھے ایسا ملا نا لیکن مجھے جن شورا کا کلام اس زمانے ملا ان میں زیادہ تر عدم تھا ان کی کتابیں اور نصیم حجازی کے ناغل تو یہ ہم نے پڑھے اور یہ اچھے بھی لگتے تھے ان سے آپ کہہ سکتے ہیں انسپیریشن بھی تھوڑی بہت ہوتی تھی اس کے بعد پھر میں پہاڑ پر سے دیئے خان منتقیل ہو گیا تو یہاں کچھ اچھا کہنے والے لوگ موجود تھے ان میں ایک پروفیسر نصیر احمدزار مرحوم جی وہ بہت بڑے قضاور شخصیت بہت زیادہ جانتے تھے میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے فن شیر لیکن ان کی باتوں سے میں نے بہت کچھ آخص کیا ہے میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کی باتیں سن سن کے میں نے بہت کچھ اپنی اصلاح کی بہت زیادہ بات اس کے بعد دوسرا ایک آدمی جس سے میں بہت زیادہ امپریس ہوں وہ محبوب خزان ہے وہ کفائیت سے وہاں پہ جی خان ان سے ایک ملقات ہوئی ہماری سارے رات بیٹھے رہے تو ان کی باتیں اور جتنی ان کی نظر رہدہ پہ میں بہت لوگوں سے ملا ہوں اور بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کسی کی ناکے دانہ نظر ہو فہمتے جتنی ان دو آدمی کی تھی قصر جی یہ جو آپ دیر اسمیل خان کی عدبی فضاء کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یادوں کے نہاں خانے میں کچھ ہیں ایسے نکوش اس عہد کی کچھ شخصیات یعنی کچھ لوگوں کا تو آپ نے تذکرہ کر لیا لیکن وہاں کیا مشہروں کی صورت بنتی تھی عدبی محفلی ہوتی تھی کیا ہوتا تھا بلکل جی وہاں بہت کام ہوتا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے وہاں بہت سے ہمارے دوست ڈاکٹر اقبال سیاد بہت اچھے شہر ہیں بہرام ساحل ہیں بہت اچھا کہنے والے ہیں غفار بابر ہیں نظیر اشتہ نظیر اشتہ صاحب بہت استاد بہت ہی مانے ہوئے شہر ہیں جس کے علاوہ خمار قریشی سلطان مجاہد ہم لوگوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی تھی ویکلی مشہرے کرتے تھے اور خاص کر یہ مختلف شوراہ کے مصرے لے کے تر ہی مشہرے زیادہ ہوتے تھے تو وہاں ہماری پریکٹس ہوئی ہے بہت زیادہ اچھا کل پاکستان مشہرے ہوتے تھے وہاں لوگ آتے تھے باہر سے ٹھیک تو دیرا سمیل خان جب میں آیا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کس سے پڑھنا ہے کس سے نہیں شکیب جلالی کا نام وہاں آکے میں نے سنا کس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا اس کو پڑھنا شروع کیا اور یہ دیکھا کہ وہ جو پرانا انداز ہے وہ اب بدلتا جا رہا ہے بہت سے چیزیں نہیں یہ ڈی خان آکے مجھے معلوم ہوں اس کے بعد پھر میں سانٹی فائر میں لاہور چلے گیا تھا تو وہاں میری توقع سے زیادہ پذیرائی کی یعنی پہلے دن جب میں لاہور پہنچا تو مجھ سے صدارت کروائی گی یہ بجلاس کی اس عہد کی جو محکنیں ہوتی تھیں اور آج جو ہو رہی ہیں یہاں ان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں اس میں اصل بات یہ ہے کہ جو مجموعی فضاء ہوتی ہیں ایک عہد کی وہ زینوں پر اثر انداز ہوتی ہے اب تیزی بہت زیادہ آگی ہے یعنی آپ میوزک کو دیکھیں حد سے زیادہ ان کا ٹیمپو فاسٹ ہے آپ ڈراما دیکھیں تو وہ درمیان سے شروع کریں زندگی تیز ہو گئی اتنی تیز ہو گئی تو اب جو آدمی ایک شیر کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ابھی ابھی پہنچے اور لوگوں سے چھپ جائے اور اس کو کوئی گاہ بھی لے ٹی وی پہ بھی آ جائے اس زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھے یعنی منٹ اللہ جو ہے اس میں جلدبازی نام کی کوئی چیز نہیں ہے جلدبازی کے دور پہ بعض اوقات شورت مل جاتی ہے آدمی مطارف ہو جاتا ہے لیکن وہ دیرپاہ نہیں ہوتی آہستہ آہستہ جو کامت ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں بہت بہتر لکھ رہے ہیں لیکن ان میں یہ احساس بہت شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکلنے کی کوشش یہ ہر دور میں رہا ہے یہ ہر دور میں رہا ہے آپ عدد بھی مار کے دیکھیں معاصرانہ چشمکیں ہوتی تھی لیکن اس سطح تک نہیں آتے تھے لوگ جس طرح آپ ایک آدمی نے دس سال کہاں آئے اس کے بعد اگر اس کی غزل آگی ہے تو کوئی بات نہیں ہے ایک آدمی کے بعد دس غزلیں بھی نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسحادتہ میں اگر شامل کرنا چاہے ترجیحات بھی بدل رہی ہیں اس حوالے سے تو اس حوالے سے میں سمجھ دوں کہ عدد تخلیق تو ہو رہا ہے لیکن اس میں وہ گہرائی وہ ڈیپت وہ چیزیں آہستہ سمادوم ہوتی جاتے ہیں آکاسلی اسی سوال سے ریلیٹڈ پھر ایک سوال ذہن میں ابرتا ہے کہ جب ہم سرحد کی عدبی خضا کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بڑے معتبار اور بڑے قداور نام ہمیشہ سے رہے ایک نسل جب تھوڑا سا میچور ہوتی تو دوسری نسل جو ہے وہ اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہوتی یعنی فارغ اور قتیل اور یہ خیر قتیل تو پنجاب چلے گئے تھے یعنی ان کے بعد جو ایک نسل آئی تھی جن میں فراز کا نام تھا موسین کا نام تھا جلیل حشمی بھی تھے خاطر صاحب بھی تھے اس کے بعد ایک اور نسل جب سامنے آئی جس میں آپ کا نام سب سے نمائیہ ہے عزیز اجاز ہیں خاور ہیں تاریخ آہد نواز ہیں اشرف عدیر ہیں بہت سارے نام ہیں تو یہ تقریبا ارلی سیونٹیز میں یہ لوگ سامنے آئے لیکن اس کے بعد سرحد میں ایک یعنی کچھ خلاسہ محسوس ہوتا ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یا یہ تاثر غلط ہے یہ تاثر اس لئے غلط ہے کہ شعر آپ بھی لکھے جا رہے ہیں اچھے لکھے جا رہے ہیں مثلا میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں ایبرد آباد میں ہمارے دوست ابرار خالق بہت اچھا شعر کہتے ہیں اچھا نئی نسل کے جیہ خان میں ایک دو نام میں نے آپ کو بتایا ہے خمار قریشی وغیرہ قہات میں جو ہیں یہ شاید زمان ہے ٹھیک ہے اچھا نئے لوگ لکھ رہے ہیں لیکن یہ اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے اس میں کسی کی منصوبہ بندی کا دخل ہے یا ان کی جرہ کی کمی ہے یا جتنی وہ توقع رکھتے ہیں اتنی ان کو بذیرائی نہیں ملتی اس لئے وہ پیچھ آٹ رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کام نہیں ہو رہا اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جینولن ٹائٹر ہے وہ تخلیق میں اتنا وقت یا خرج کرتا ہے خرج کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنا اور وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مشروعات کے لیے یا توسیع ذات کے لیے بھی کام کرے یا پبلک ریلیشنگ کے لیے ریلیشنگ میں اور ازاد یہ چیزیں سائے کی طرح آپ کے پیچھے ہیں تو یہ وقت آئے گا یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لوگ غالب کو نہیں جانتے تھے اور اس کے بعد جانتے ہیں تو اب ساری دنیا جاننے لگی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ زیادہ نمائی نہیں ہو رہا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے مثلا لاہور میں جب میں تھا تو وہاں حضر کے عرباب زوق سیاسی کے جب اجلاس ہوتے تھے تین اجلاس بزرگوں کے ہوتے تھے بڑے لوگوں اور ایک بچوں کا ہوتا تھا نوجوان جو سکول گوئیں گے ان کا باقیادہ ان کی نظم پیش ہوتی تھی غزل پیش ہوتی تھی وہی صدارت کرتے تھے وہ باپ کرتے تھے تو اب اس طرح کی تربیت اگر ہو کی جائے فکر تربیت تھی اب ہمارے یہاں میں جب یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا صحیح مقام نہیں ملا تو میں کوشش کروں گا کہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کو دنا آنے دوں حالانکہ ہوتا نہیں ہے اللہ تعالی نے دو پتے ایک جیسے پیدا نہیں کی اس کائنات میں نہ آپ میری جگہ لے سکتے ہیں اور نہ میں آپ کی جگہ لے سکتے ہیں تو یہ احساس سرے سے کھلا دے پھر ہمارا یہ کمپیٹیشن کے فلاوز ہے کتنے میں بہت تباہ کیا ہے فلان سے مقابلہ ہے فلان سے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے آپ میرے دوست ہیں اگر آپ کو عزت اوزائی ہوتی ہے آپ کو ردبہ ملتا ہے مجھے خوش ہونا چاہیے اب اگر میں خوش نہیں ہوتا تو آپ بتائیں میں دوست تو نہ ہوا ہمارے یہ احساس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی دوست کو اگر ذرا سا بھی عزاز ملتا ہے تو باقی لوگ اس پر خوش نہیں ہوتے تو اس کو ہم دشمانی کہیں گے دوست نہیں کہیں گے پہلا شیر یہاں ہے جو آپ نے کہا پہلی غزل کا گوشیر میں اس کا ایک شیر تھا کہ میں الفت کا ایک ساغر پلا جاتے تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا دیارے قلب ویران اگر بسا جاتے تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا میں سائل ہوں مگر طالب نہیں ہوں تخت شاہی کا مجھے یہ بھیگ دے کر آزما جاتے تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا یہ طرح کچھ چار شیر تھے تسلسل کی ایک غزل ایسی تھی یعنی غزل تو ماشاءالف کی ساری بڑی خوبصورت تھی لیکن جس غزل نے آپ کی پہچان میں اور شناخت میں گویا بڑا ایک اہم کردار انجام دیا تو ہمارے سامین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ آپ سے یہ غزل سنیں اس غزل کے میں تین چار شیر آپ کو بنا دوں جی یہ ضرور ضرور شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتری لے تھے گستے گستے گست گیا آخر کنکر جو نوکی لے تھے سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے کیا بات ہے آبادی میں رہنے والے سام بڑے زہری لے تھے کون غلام محمد کاثر بیچارے سے کرتا بات یہ چالاکوں کی بستی تھی اور حضرت شرمی لے تھے کیا حضرت حال ہے جی بلکل یہ پہلا مجموعہ کلام کب منظر عام پہ آیا یہ جی انیس سو ستتر میں منظر عام پہ آیا اچھا یعنی جس وقت یہ مجموعہ منظر عام پہ آیا تو آپ کی عمر تکیبن کتنی تھی پینتیس ستیس سال کی عمر میں آپ کا پہلا شریع مجموعہ اچھا یہ پھر اس کے بعد جو دوسرا مجموعہ سامنے آیا آٹھ ماہ آسمان بی نیلہ ہے یہ کب آیا یہ آیا ہے جی اس کے گیارہ سال بعد گیارہ سال بعد اور یہ انیس سو اٹھاسی میں اور اس میں ایک آپ اسے سوئے اتفاق کہہ لیں کہ وہ جو دور تھا نا ایک سیاہ دور جی 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 وہ پورا ان گیارہ سال پہ محیط ہے اچھا اور اس میں اگر آپ غورت کریں نا تو نظمیں ہیں یا غزلیں ہیں اس میں ایک تاریخ یعنی غیب شوری طور پہ وہاں چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے چھیک سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کا تیسرا مجموعہ کلام اشارت کے مراحل اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمارے ساتھ بہت جلدی انشاءاللہ دس پندرہ دن میں وہ چھپ جائے گا نام ابھی تو ہم نے یہ رکھا ہے سارے رنگ دورے ہیں لیکن شاید اس کو تبدیل کر لیں زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے نام تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے علاوہ کون سا نام آپ کے ذہن میں ہیں بہت سے سوچے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک لفظ زیادہ اچھا رہے گا جیسے تسل سلطان اچھا اچھا کسید یہ انسان شاعری کیوں کرتا ہے یہ تو ایسے ہے نا جی کہ میں اگر سوال کروں کہ یہ انسان پانی کیوں پیتا ہے یہ بالکل بنیادی جذبہ ہوتا ہے یعنی ہر آدمی میں یہ میں سمجھ دوں کہ اس کے خواہش ہوتی ہے کہ اسے پہچانا جائے یا جانا جائے تو شاعر جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوتا ہے وہ کچھ کہے کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں یا ان کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں ایک آدمی افثانے کے ذریعے جی فریضہ سر انجام دے رہا ہے ایک آدمی امارت بنا کے وہی کام کر رہا ہے یعنی مختلف ذاویہ سے آپ دیکھیں یعنی اس نے اپریسیشن تو مانگنی ہے نا تو شاعر میں لیکن میں رکھا رہا ہے کہ شاعر کی جو اپریسیشن ہوتی ہیں وہ ایک جواز رکھتی ہے وہ ایک منطقی حوالہ بنتی ہے یعنی اسے ہم کہا سکتے ہیں کہ وہ حقیقی ہوتی ہے لیکن باقی جو اس طرح کی باتیں جو آپ مثالیں دے رہے ہیں تو وہ تو ایک تھوڑکا کامپلیکس کا مضرح باز دور اتنی قیمتی چیزیں اپنے اردگرد جمع کر لیتے ہیں کہ خود بڑے سستے نظر آتے ہیں ہاں وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے لیکن میں ایک بات شاید آپ اختلاف بھی گئے نہیں نہیں آپ کو لیکن میرے نزدیک یہ جو شہری ہے نا یہ بھی کامپلیکس تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ تشنگی کچھ ادھورہ پان ہوتا ہے آپ کی ذات میں آپ کی شخصیت میں کوئی ایسی کم ہی ہے کوئی ایسا خلاہ رہ گیا ہے جسے آپ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک اب اس میں جب آپ نے ایک بات کی اور وہی خلاہ میرے اندر بھی ہے ٹھیک تو مجھے آپ کی وہ بات اچھی لگے گی یعنی جردے کا اشتراب جو ہے وہ آپ نے میری ترجمہ نہیں کر دی تو وہ جو فیض صاحب زیادہ نا اپنی تکمیل کر رہا ہوں ورنہ ورنہ پیشتے تو مجھ کو پیار نہیں تو یہ شاعر کے ساتھ جس زیادہ ہوتا ہے کہ وہ محرومیوں کا زیادہ احساس رکھتا ہے اس کو جو کچھ وہ سوچتا ہے دنیا جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ملتی وہ پھول دیکھنا چاہتا ہے اس کو کانٹینل لاتے ہیں تو مجبور ہو کہ وہ پھر اظہار کرتا ہے آپ نے شاعری کے علاوہ نصر میں بھی لکھا خاص طور پر ڈرامی بھی لکھے اس طرف کیسے آئے اچھا ڈرامے اصل میں میری فیلڈ ہے نہیں مجھ سے لکھوائے گئے اور یہاں نصر ٹھاکر صاحب آئے تھے وہ بطور شاعر مجھے جانتے تھے انہوں نے مجھے گھر سے بلوایا اور کہا دراما لکھو میں نے انکار کیا کہ میں درامے دیکھتا بھی نہیں انہوں نے لکھوں گا انہوں نے کہا کہ جو آدمی شیر کہہ سکتا ہے وہ دراما بھی لکھتا ہے تو انہوں نے مجھ سے دراما لکھنے کے لئے کہا پہلا دراما جو تھا اس کا نام تھا اپنے دھیرے اچھا وہ میں نے لکھا اور اس پر مختلف جو قومی اخبارات ہیں خاص کر انگریزی کے اخبار ویکلی انہوں نے اتنی زیادہ تعریف کی کہ میں خود حیران رہے جانا کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس سے پھر حوصلہ آزائی ہوئی پھر میں نے لکھنا شروع کیا تو آپ مجھے اگر کوئی کہہ دے تو میں لکھتا ضرور ہوں یعنی اصناف عدب میں ترجیحات کے اعتبار سے شائری آپ کے نتیق سب سے اہم ہے سب سے اہم بلکہ عدب جو ہے نا بنیادی دور پر وہ ہے ہی شائری نصر جو ہے نا وہ عدب کا دوسرا روح بنیتا ہے آپ نے نظمیں بھی لکھی بڑی خوبصورت نظمیں لکھی خوبصورت بخیر ایک چھوٹی سی نظم نا آپ کو سناتا ہوں یہ تسلسل سے ہے اور آپ دیکھ لیں یہ بہت پرانے زمانے بہت پرانی بات ہے یہ آپ دیکھیں کہ اہد کے ساتھ ساتھ نا اس کا نام ہے بلاؤں کا نظور بلاؤں کا نظور آہتیں دہلیز پر آ کر رکی ہیں آہتیں دہلیز پر آ کر رکی ہیں دستکیں دینے لگی در پر ہوا کارب چاپوں کا گلی سہتی رہی گھر کے اندر بے ہسی کا جشن تھا اور گہرا ہو گیا زخم سکوت جب لگا آ کر کوئی تیرے صدا آنڈیاں اولے بلاؤں کا نظور شہر توفانوں کی زد میں آ گیا اب تو جو کہہ دے کہ میں محفوظ ہوں دل اسی کو مان لیتا ہے ہے خدا کیا بات ہے جی کیا بات ہے اور ایک نظر میں آپ کو دوسری کتاب سے سناتا ہوں اس قانوان ہے زندگی یہ ذرا تناظر کے دوبارے دور تک پھیلی ہوئی پکڈنڈیوں پر دھوب کے پیوند ہیں دور تک پھیلی ہوئی پکڈنڈیوں پر دھوب کے پیوند ہیں سر پہ ایک بھیدوں بھری گٹری اٹھائے ایک بڑھیا ایک مجبور سفر بڑھیا جلتے تلووں کے کھجانے کو بھی جھک سکتی نہیں کیا بات ہے کیا منظر ہے جلتے تلووں کے کھجانے کو بھی جھک سکتی نہیں چال رہی ہے چال رہی ہے یوں کہ رک سکتی نہیں چال رہی ہے یوں یہ کہا جاتا ہے کہ شعری کی تخلیق میں محبت کا جذبہ بڑا اہم ہوتا ہے ایک وسیطہ تناظر میں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں محبت صرف شعری میں نہیں بلکہ یہ زندگی کے بنیادی جذبہ ہے جو آدمی محبت رکھتا ہے اوروں کے لئے تو یہ جیسے پیغام رسان کبوتر ہوتے ہیں جہاں سے چھوڑے جائیں بھئیں آتے ہیں تو محبت کا جذبہ اگر آپ کی دل میں ہے تو یہ لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا آپ کی بات میں تاثیر ہوگی آپ کی شخصیت میں کشش ہوگی ایک خاص جذب پیدا ہو جائے گا اور اگر میرے دل میں نفرات ہے لوگوں کے لئے میں برا سوچتا ہوں تو وہ ملٹیپلائی ہو کے میری طرف آئے گا اور لوگ مجھ سے دور پاگیں گے بات کرنا بسان نہیں کریں گے اب جو آپ کے سامنے شاعر موجود ہیں بات سیار ایسے ہیں کہ ان کے موں کا ایک لفظ جائے وہ کئی کے نظموں کے بارے ہو جائے اور ایسے شاعر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بہت لکھتے ہیں لیکن لوگ کم پڑتے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے جتنی کمی ہوگی محبت کی اتنا کمزور کلام ہوگا اور محبت جتنی شدید ہوگی اتنا اچھا شعر کہے گا اتنا اس میں تاثیر ہوگی کاثر جی اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو اپنی شاعری میں کون کون سے اشار جو ہیں انیس بطم زیادہ اچھے لگتے ہیں یا جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کی پہچان بنتے ہیں تو وہ جو مختلف اشار ہیں ان میں سے کچھ آپ ہمیں سنائیں گے ایک تو میری فرمائش پہ وہ جو تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کچھ شہر آپ کو بنا دوں مختصر بان میں ویران تھی نظر شہر میں دل روتا ہے زندگی سے یہ میرا دوسرا سمجھوتا ہے اور تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کرشمہ ہے کہ اب تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کرشمہ ہے کہ اب جو بھی غم ہو میرے میار سے کم ہوتا ہے اور ایک شہر اور ہے دیکھنے سے مرجائے تو علاج بنتی ہے ایک بار اٹھے تو مشکلوں سے مشکلوں سے بنتی ہے واہ اچھے ایک شہر آپ گوھر سناؤں کہ نظر نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے کیا بات ہے ہم ایک شخص کا کتنا خیال رکھتے تھے واہ واہ پہلے ایک شخص میری ذات بنا اور پھر پوری کائنات بنا واہ واہ کہیں دریدہ کہیں ہیں دھبے اور کہیں ہاتھوں کے نشان ہستی کا پہراہن ہے یا طفلِ عبجد خان کی کتاب کیا بات ہے کیا تشبیح ہے ہستی کا پہراہن ہے یا طفلِ عبجد خان کی کتاب دو پرندے لڑ رہے ہیں پیڑ پر جنگ جاری ہے میرے آساب واہ واہ دو پرندے لڑ رہے ہیں پیڑ پر جنگ جاری ہے میرے آساب آساب میں اور ہنا کے واسطے سکھیاں جب اس قواہ ہتھیلی اس کی کھولیں گی تو پہلی بار وہ سچی لکی رہے ہیں جھوٹ بولیں گی اچھا آج کال جو فلاسوی میں لیٹس ٹاپک چل رہا ہے نا وہ ہیٹ ویڈاوڈ لائٹ اور لائٹ ویڈاوڈ ہیٹ کا کانسپس ہے ٹھیک کہ محبت جو ہے نا یہ حرارت ہے گرمی ہے ٹھیک ہے اور اگل جائے نا یہ روشنی ہے روشنی ہے اچھا ان کا اجتماع یعنی اس پہ بہت زیادہ تو میں آپ کو ایک ایسا شہر سنوں جو میں نے پیچھتر میں کہا تھا اچھا اور یہ یہ موضوع آج کال جانتا ہے آج کال جانتا ہے ٹھیک ہے آگ درکار تھی اور نور اٹھا لائے ہیں ہم ہتھیلی پہ ابس دور اٹھا لائے ہیں سامین ہمارے آج کے مہمان تھے جناب پروفیسر غلا محمد کاسر ان سے بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی غلا محمد کاسر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے سامین کے لیے اتنے خوبصورت اشار بھی پیش کیے اور اتنے خوبصورت باتیں بھی کی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سامین اس کے ساتھ ہی پروگرام بزنی عدب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آئندہ ہفتے تک کے لیے پروڈیوسر سیدہ افت جبار اور مزبان نظیر تبست سمب آپ سے اجازت کے طلب گار ہیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان